ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا جس میں ایک ٹاسک فورس بنا دیا گیا ہے وزارت داخلہ میں کہ ہم جتنی بھی illegal properties ہیں ان لوگوں کی جو illegal یہاں پہ آکے رہ رہے ہیں اور illegal properties بنائی ہیں انہوں نے کئی جگہوں پر کئی جگہوں پر ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ٹررسٹ ایکٹیوٹی میں لوگ پکڑے گئے اور وہ جو پکڑے گئے وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا جس پر شک ہوگا چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پر ہوگا ہمارے پاس فسیلٹی آگئی ہے ڈی ای نی ٹیسٹ کی ہم ڈی ای نی ٹیسٹ بھی کرائیں گے ان لوگوں کے جو پاکستانی شراختی کارڈ ہولڈر ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکی یکم نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں وفاق حکومت نے غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو ڈیڈ لائن دے دی یکم نومبر کے بعد ایسے افراد کو گرفتار کیا جائے گا ڈی پورٹ کر کے جائدادیں ضبط کر لی جائیں گے مزرد لاقلہ سرفراز گکٹی کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد بیس کانفرنس کہا ہر پاکستانی کا تحفظ حکومت کا فرض ہے کسی کو بندوق کے زور پر ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے ریاست کی رٹ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دو ٹوک پیغام پیکس کمیٹی اجلاس میں زور دے کر کہا کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ایک پاکستانی شہری کی جانو مال اور فلاہ و بہبود مقدم ہے جنرل آسم منیر نے اقوال کا شیر بھی پڑھا نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستان والوں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ کی اشیاء پر دس فیصد پروسسنگ فیصائد کر دی اشیاء میں کنفریکشنریز چوکلیٹ جوتے بلینکٹ ہوم ٹیکسٹائل اور گارمنٹس شامل مزشتہ سال امپورٹ پر پابندی کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بے تہاشا اضافہ دیکھا گیا مزارت داخلہ کے تحت ٹاسک فورس بنا دی گئی ٹاسک فورس جالی شناختی کارڈز کاروبار اور پراپٹی کی جانچ پر تال کرے گی کسی بھی گروہ کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مزرالہ پنجاب کا مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ فنڈنگ کرنے والوں کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے سہولتکاروں کے ایک گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا موسیم نقوی کی زیرہ صدارت اجلاس پنجاب میں امن عمان کی صورتحال کا جائزہ لیا موسیم نقوی نے جرائم پیشا گینکز کے قاتمے کا بھی ٹاسک دے دیا مارشل لاؤ لگے تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں پھر ہم حلف بھی بھول جاتے ہیں پالیمان قانون بناتی ہے تو آپ آ جاتے ہیں چیف جسٹس کا درخواست گزار کے وکیل سے مقالمہ فوجی عامر ہوں یا کوئی اور فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے دنیا میں ہر قانون میں اپیل کا حق ہے آپ کو اس قانون سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے اپیل کا حق دے دیا تو کیا قیامت آگئی اگلی سماعت پر کیس کا فیصلہ کر دیں گے سپریم کورٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت پیر تک ملتوی دیانواز شریف انشاءاللہ اکیس اکتوبر کو شام جو ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ بجے جو ہے وہ ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اور چھے بجے انشاءاللہ اکتواللہ وہ منارے پاکستان یا اقبال پارک میں ہوں گے پورے پاکستان سے لوگ انشاءاللہ اکتواللہ اس دن لاہور پہنچیں گے انتقامی سوچ لیں اور اسی پکڑ دکڑ کی سوچ لیں کہ جی میں نے چھوڑنا ہی کسی کو نہیں ہے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا اس نے جو ہے وہ اس ملک کو اس جو ہے وہ دلدل میں دکیلہ ہے نواز شریف قلائی مخلوق کے اشارے پر نہیں آ رہے وہ ڈیل سے گئے تھے نہ ڈیل سے آ رہے ہیں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس تانساناللہ بولے نواز شریف استقبال کے بعد حفاظتی زمانت لیں گے کہ اس حقائق پر انہیں عدالتی ریلیف ملے گا انتقامی سوچ نے ملک کو دلدل میں دکیل دیا ہم بھی سب کو پکڑنے میں لگ جائیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا اس بات کے ہاتھ میں ہوں کہ پہلے جو میاں صاحب کے معاملات ہیں سیاست کے انصاف کے تقاضی جو ہے جس طرح ان کو ناہل کیا گیا تاہیات اس بات کو آپ کو درست کرنا ہوں جو مہی ایک نوخہ واقعہ ہے سانیہ ہے پاکستان کی تاریخ کا جن لوگوں نے حصہ لیا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حلاف تاروائی کرے پول کے ہر معاملے پر بات کی ہے کھل کر بات کی ہے میں نے اپنی رائے ان کو دیئے میں نے اپنی بات کی ہے یہی ہماری ذکرہ ہے میرے اپنیہ صاحب کے پینتیس سال بتعلقات ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر تحفظات ہیں شاہد خاقان عباسی کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد کتگو کہا وہ کسی کا پیغام لے کر نہیں آئے نواز شریف سے کوئی ناراضی نہیں نواز شریف کی وطن واپسی کی مشابرت میں شامل نہیں تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات اڈیالا جیل میں ہوگی سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کے خط پر وزارت قانون کا نوٹفیکشن جاری جج ابو الحسنان ذو القرنین نے جیل ٹرائل کے لیے وزارت قانون کو خط لکھا تھا تاریخ میں پہلی بار راول پنڈی میں پنجاب کابینہ کا اجلاس صوبائی وزراء مشتران چیف سیکرٹری آئی جی پولس کی شرکت پنڈی ڈیویجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی نیجی ہاؤسنگ سکیموں میں مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیراعلا نے ناول پنڈی چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے خطاب میں کہا کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف دے رہے ہیں دودھ والے جیت گئے کراچی والے ہار گئے کراچی میں دودھ بیس روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا شہر قائد میں دودھ کی سرکاری قیمت دو سو روپے لیٹر مقرر کر دی گئی لاہور میں لرزا خیز وارداد صفاق باپ نے چار بچے نہر میں پھینک کر مار ڈالے ملزم نے بچوں کو قتل کر کے غوا کا ڈراما رچایا دورانے تفتیش اعتراف کر لیا مقتول بچوں کی عمریں پانچ سے بارہ سال کے درمیان ہیں وزیراعلا موسیل نقوی واقعے پر رنجیدہ قاتل کے خلاف سخت کا روائی کا حکم لے دیا نیوزیلین کے بعد آسٹریلیا نے بھی پاکستان کو وائلڈ کپ بوم اپ میچ میں شکست دے دی تین سو بابن رنز کے تاقب میں پاکستانی ٹیم تین سو سیمسس رنز بنا سکی بابر آزم نے نوے اور افتخار احمد نے تیراسی رنز بنائے محمد نواز کے پچاس رنز بھی ٹیم کے کام نہ آئے ایشن گیمز میں پاکستان کو جھٹکا سٹار اتلیٹ ارشد ندیم انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ارشد ندیم کے دائیں گھٹنے میں انجری کا انکشاف ہوا ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ایونٹ سے دست پردار ہوئے اور شیر ہو زرافہ گیڑا پانڈا بیل عقاب یا ریچ پالدو ہو یا جنگلی سب جانوروں کا خیال رکھنا ہے آج جانوروں کے تحفظ کا عالم دن موسیقی